اتر پردیس کے سیتاپور میں جنگلی جانوروں کا آتنک اب لوگوں کی جان لینے لگا ہے اور سر چڑھ کر اس قدر بولنے لگا ہے کہ ہزاروں ہزار کی آبادی اب بھائیہ کرانت ہو گئی ہے سیتاپور کے کئی علاقوں میں کہیں باغ کا آتنک ہے تو کہیں تندوے کا آتنک ہے تو کہیں بھیڑیے کا آتنک ہے گانزری علاقے میں تو ان دنوں تندوے اور بھیڑیے کا اس قدر آتنک ہے کہ بچیوں کو اٹھا لے جا رہا ہے ایک بچی کی جہاں موت ہو گئی وہی ایک بچی تندوے کے حملے میں گھائل ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ محولی علاقہ ایسا ہے جہاں پر باغ کا آتنک پچھلے دو سال سے لگاتار بنا ہوا ہے اب تو محولی قصبے کے لوگ بھی بھائیہ کرانت ہو گئے ہیں چونکہ پگمارگ جو ہے باغ کے ملنے کے بعد قصبے میں آتنک ہے اور باغ کے یہ پگمارگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ محولی قصبے میں جو کھالی پڑی ہوئی ہے ملیٹی کی زمین اس پر پائے گئے ہیں جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد ہی بھائیہ کرانت ہو جا رہے ہیں یا محولی علاقہ ہے جہاں پر کئی مبیشیوں کو باغ نوالہ بنا چکا ہے اور لگاتار اس کی آمد بنی ہوئی ہے لیکن ون بھی باغ باغ کو نہ تو اس کے جنگل تک پہنچا پا رہا ہے اور نہ ہی باغ سے لوگوں کو راحت دلا پا رہا ہے لیکن اب جو دوسرا آتنک ہے وہ گانزری علاقے میں فیل چکا ہے یہاں لگاتار جنگلی جانوروں کا حملہ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ سکرن تھانہ علاقے کے بلوہ بسہیہ میں کس طریقے سے تندوہ ایک بچی کو سوچ گئی تھی ماں کے ساتھ معصوم تین سال عمر کی ہے اسے کھیچ لے گیا اور اس کے گال پر حملہ کر دیا لوگوں نے جب سورگل مچایا تو اس کے بعد اسے چھوڑ تو دیا لیکن وہ گھائل ہو گئی اس کے بعد اگلے دن خبر آتی ہے اسی علاقے کے سمراوہ میں تین سال کی ایک پائل کو جنگلی جانور اس کے گھر کے چھپر سے اٹھا کر لے جاتا ہے گاؤں والے سورگل مچاتے ہیں اور جنگلی جانور کے جبڑے میں جکڑی پائل کی موت ہو جاتی ہے اسی طرح تمبور تھانا علاقے کے ہرکی بیار میں انکت پر جنگلی جانور حملہ کر دیتا ہے اور وہ گھائل ہو جاتے ہیں اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طریقے کے جب حالات ہوں گے تو چھتر کے لوگ کتنا دہست جدہ ہوں گے اور ون بیبھاگ کیا کر رہا ہے آپ اندازہ سویم لگا سکتے ہیں تو فیلحال ہم چلتے ہیں سکرن جہاں پر آئینڈیا کے سمباداتا بینہ عوستی اس سمیہ فون لائن پر جوٹ چکے ہیں بینہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے علاقے میں کہیں تندوے کا آتنک ہے تو کہیں بھیڑیے کا آتنک ہے تندوہ اور بھیڑیا دونوں نے ایک ایک گھٹنا کو اب تک انجام بھی دے دیا ہے کتنے دنوں سے آتنک ہے وہاں پر اور جس گاؤں میں یہ حملہ بولا گیا ہے جو گھٹنا کو انجام دیا ہے وہ کون سے گاؤں ہیں جی بتاتا چلا ہے تھانا شکرن لیا ہے یہ بیلوہ بشہیہ جہاں پر قریب سات بجے سام اپنی مارک کے ساتھ پوزہ رام کی لنکھی یہ جس کی عمر ہے تین ورس یہ سوچ کے لئے گاؤں کے پورا گئی تھی وہی پر بھیڑیے نے اس کو جو ہے اپنے چنگول میں دبوچ لیا اور گنوں کے اندر گھوچ گیا اور جب سوڑ گل ہوا اور چیخ پکار کے بیچ گاؤں کے کافی لوگ بہتایت ماترہ میں دھوڑے اور چاروں طرف سے گنے کو گھیر لیا اور کسی طرح سے بھیڑیے پر لاتھیوں سے وار کر کے کسی طرح سے اس لنکھی کو چھڑوا لیا لیکن تب تک اس کے سینے پر اور سر میں کافی جگہ پہ گھاؤں بڑے بڑے ہو چکے تھے اور پھر اس کو سی اسٹی لے جایا گیا رات میں قریب وہی ساڑھے پارہ بجے کے بیچ ایک سوچراہی کیس میں جو ہے پائل امر تین ورس پتری مننو سمراوا یہ پرتاح تھانا سکرن چیتر میں یہ بھی اور یہاں پہ چپر کے نیچے آگن میں اپنی ماں کے ساتھ پائل سو رہی تھی اس کو جنگلی جنور اٹھا کے لے گیا اور گاؤں کے اتر کھیت میں لے جاتے لوگوں نے دیکھا پھر گاؤں کے لوگوں نے اردگیرد گناہ گھیر کر کے کسی طرح سے اس لڑکی کو بچانے کا پریاش کیا لیکن لڑکی تب تک مر چکی تھی شیتر میں کافی دہست کا محول بنا ہوا ہے اور لوگ بچے اب اسکول بھی نہیں جا رہے ہیں لوگ نکلتے ہیں تولاتھی جنڈہ نیکر کافی جدو جہد کے کھیتوں کی طرف جا پا رہے ہیں اور نہیں تو کوشش کرتے ہیں نہیں جا رہے ہیں بینے بینے جاننا چاہیں گے کہ بلوہ بسہیہ کی جو گھٹنا ہے اس میں تندویے نے حملہ بولا ہے یا پھر جنگلی جانور تھا جی اس میں جو بلوہ بسہیہ ہے اس میں تندویے نے ہی لڑکی کو پکڑ لیا اور چونکہ پرتچ درسی اس میں کئی گاؤں کے کاسی لوگوں نے دیکھا اور لاتھی دندوں سے اسے پیٹا لیا تب جا کے لڑکی کو اس نے چھوڑا نئی تو لڑکی کو موہ میں جکڑے ہوئے دوڑ رہا گئے دردر اور چاروں طرف سے لوگ دھیرے ہوئے تھے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ منجر کیا رہا ہوگا جب اپنی ماں کے کلیجے سے اس کے ماں کے ایک بچی کو تندویے کھیچ لیتا ہے اور موہ میں اسے جکڑ لیتا ہے تب ہی سورگور مچانے پر گرامیڑ بھی پہنچ جاتے ہیں لاتھی ڈنڈے سے لائس گرامیڑوں کا تندویے سے سنگھرس ہوتا ہے تندویے کے موہ سے بچی کو چھڑایا جاتا ہے اس کے گال پر گہرا نسان ہو جاتا ہے اور اس بیچ اسے نئی جندگی تو مل جاتی ہے لیکن گرامیڑ کس قدر بھیبیت ہیں جو پرتچ درسی تھے ان کو بھی سن لیتے ہیں کہ انہوں نے آئی انڈیا سے کیا کچھ کہا میں گرام ملوہ بطیہ ہوں اور لڑکی کا پوڑیا نام ہے اس کے پتا کا نام کائلاس ہے جو کی سام کو سہنچ کے لیے گئی تھی وہیں پہ اس کی ممی بھی تھی تا جاتے وقت لڑکی کو اٹھا کے چندویے لے گیا تو ممی چلانے لگے تب ہی گاؤں پہ سبھی لوگ پہنچ گئے لڑکی کو اٹھا کے لے کر چلا گیا تھا تب گاؤں پہ لوگ وہاں پہنچے تب اس کو گنے کے خیت میں گھوما گھوما کے لڑکی کو اسی زندے میں رکھا اور بات کو جب ہی رامو پہنچے تو رامو کے ہم لوگ سادمی تھے چھوڑ کے جب رامو لڑکی کو اٹھا کے سانڈا کھولے کر آئے چاہر 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 کیا نام ہے اس کا پوڑا پانچ پانچ چاہر چاہر کشے کیا ہوا آنے کے کیاڑ کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ دوڑے ہیں تب جا کے بہت دوڑے ہیں ادھا یا انگی دوڑی تو انگی چندہ نہیں تو آپ نے پرچچ درسی سرویس کمان اور جو بچی ہے اس کے چاچہ ہیں رامو چکرورتی ان کو آپ نے سنا انہوں نے بتایا کیسے کیا کچھ ہوا تھا فلحال ہم آپ کو پھر سے ایک بار اپنے سکرین پر دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے گرامیروں میں دہست ہے وہ لاتھی ڈنڈے سے باہر نکل رہے ہیں حد تو اب اس بات کی ہے کہ خیش میں بھی تندوے کا آتنک ہے اور گھر پر جنگلی جانور حملہ بھول دے رہے ہیں اور یہ علاقہ بار پر بھاویت علاقہ ہے یہاں پر کبھی دس سال پہلے بھیڑیے کا جبردست آتنک ہوا کرتا تھا کئی معصوموں کو نیوالہ بنا چکا تھا بھیڑیا اور سرکار نے اس کے برد گمبیر روک اکتیار کیا تھا جس کے بات بھیڑیے بچوں کو گھر سے مائن نکلنے نہیں دے رہی ہیں باندھ کے رکھنے پہ مجبور ہو گئی ہیں چونکہ بچے باہر نکلتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں گھر کے پریواری جن اس لئے بچوں کو سکول بھی نہیں بھیج رہے ہیں بہت ہی ناجک ہے بھیڑیا جب کھولے آم تہلنے لگے کھولے آم بھاگ بھی ہے تندوے کا بھی آتنک ہے اور بھیڑی کا بھی آتنک اب دکھائی دینے لگا ہے ایک بچی کی موت ہو چکی ہے اور ایک بچی کو تندوے کے حملے سے بچایا گیا ہے وہ گھائل ہو چکی ہے اور گرامیروں میں اس قدر بھی بیابت ہے کہ وہ نہ گھر کے باہر نکل پا رہے ہیں نہ بچے سکول جا پا رہے ہیں اور نہ گھر پر رکھوالی کر پا رہے ہیں دس سال پہلے اسی علاقے کی مائیں جو تھی اپنے بچیوں کو اپنے معصوموں کو رسی سے باندھ کر رکھتی تھی اس دوران کئی معصوموں کی جان چلی گئی تھی پھر سے ایک بار وہی دن گانزری علاقے میں لوٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ابھی تک پرساسن کے اسطر سے جو اس سے نپٹنے کے لیے ٹھوش رنیت بنائی جانی چاہیے تیم کا گٹھن ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکا ہے لاکھوں کی آوام بھیا کرانت ہے آوام بھیا کرانت ہوگی چونکہ اس سمئے گنے کی کھیتی یہاں جادہ ہوتی ہے جس میں آسانی سے باغ ہو یا پھر تندوہ یہ چھپ جاتا ہے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں محولی علاقے میں ایک باغ گنے کے کھیت میں چھپا بیٹھا تھا اور کام بیگ ہو رہی تھی ون بیباغ کی ٹیم کر رہی تھی اسی دوران ڈرون سے اس کی نگرانی کی جا رہی تھی اس کو ڈھوڑا جا رہا تھا تب ہی باغ نے حملہ کر دیا تو اس کے بعد ون بیباغ کو بسواث ہوا کہ ہاں باغ کی موزودگی یہی پر بنی ہوئی ہے اس طریقے سے یہ سیتا پور میں لوگ یعنی لاکھوں لاکھ آبادی جنگلی جانوروں کے آتنک سے بھیا کرانت ہے اس سے کب مکتی ملے گی کتنی جنہانی ہوگی یہ فلال اگر سمائے رہتے اس پہ قدم پرساسن نے نہیں اٹھایا تو نشیط طور پر آنے والے دنوں میں اور مہا ویدیالے لکھنو ویشو ویدیالے سے سمبدھ چھاتر چھاتراؤں کے لیے اتھ کرشت شکش سمسطان بی ایمی بی کوم ایمی 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 سمپر کریں خیرابات بسواروڑ پکریہ سیتا پور ست دو ہزار تیس چوبیس کے لیے پرویش پرارم